محسن بھائی شراب پینے سے اس کو اگر نماز پڑھنی پڑھے نشہ اترنے کے بعد میں تو وہ کس طرح نماز پڑھے خالی وضوح کرے یا نہانا بھی پڑھے گا تو شراب پینے سے جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوتا یعنی یہ چیز تو ناپاک ہی ہے مگر جو فرائزیں غسل میں سے ہے یہ ان میں سے نہیں ہیں لہذا اگر کسی نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد اس کا نشہ اترنے کے بعد اب یہ نماز پڑھنا چاہے تو اسی صورت میں نماز پڑھ سکتا ہے غسل اس پہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ شراب پینے سے کسی کو اگر اتنا نشہ ہو تو نشہ کی صورت میں اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا اور نشہ بھی وہ کہ جس میں چلنے میں پیر لڑکھڑائیں یعنی معلوم ہو کہ ہاں یہ شخص نشہ میں تو اتنا نشہ کے آدمی خود سمل کے چل بھی نہ سکے تو ایسا نشہ وضوح کو ٹوڑ دے گا اور اگر ایسا نشہ نہیں ہے تو پھر وضوح نہیں ٹوٹے گا مگر یہ کہ شراب کی بو کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے یعنی مسجد میں بھی نہیں جا سکتے اور نماز ہے تو پھر اس کی بدبو کو دور کرنا ہوگا مگر یہ نہانے کی دونوں صورتوں میں ضرورت نہیں ہے تو بغیر غسل کے مسئلہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فجر کے لئے پوچھا ہوگے اگر کوئی شخص رات میں شراب پی کے سوئے تو صبح اگر فجر پڑھنا چاہے تو کہ نہانا پڑھے گا تو نہیں نہانا پڑھے گا وضوح کر کے فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے تو وضوح بھی شراب کی حالت میں جب ٹوٹے گا جب نہ شاہ اتنا غالب ہو گئے آدمی چل نہ سکے اور غسل فرض نہیں ہوگا پتھر نے حضر علی پرنوار بنایا